اس کی سینہ کے ساتھ بھی غداری کرو کیا کیا بتائیں آپ کی گلتیاں کیا کیا بتائیں آپ کی گلتیاں سلطان بتا دیں تو ہماری آواز سے آپ کا تک تھیل جائے یہاں تو ٹھپا لگ جاتا ہے ہم پر کیونکہ ہم پرانے غدار ہیں بودھی سرکار کی تو یوٹیوب چینل نے تو ہمیں پریسان کر رکھا بھائی بہت پریسان کر رکھا یہ ہندو نہیں ہے یہ کرمچاری کیا ہندو نہیں ہے کیا اوبیس ہی نہیں ہے کیا دلی سماس سے نہیں ہے اگر بیجے بھی بات کرتی ہے اس بات کی تو دوستو نمشکار میں مروش پاہ شرمہ ایک بار پھر آپ کے بیچ میں آجاز ہند آواز نیوز کے لیے دوستو ویسے تو انہا اندولن ہوا تھا تو بھائی سارے راستیش چینلوں کے کیمرے دنڈاس مطلب اس سمیں کانگریز کی سرکار سے سوال کرتے رہتے تھے لیکن آج کل جیسے لقوہ مار گیا ہے ان خریدے ہوئے پترکاروں کو ان خریدے ہوئے لوگوں کو جو آج سوال کرنے کو تیار نہیں ہے مودی میڈیا مودی صاحب سے یا شاہ صاحب سے کوئی سوال کرنے کو تیار نہیں ہے بھائی یوٹیوب کی پالسی بدل دی جاتے ہیں ہم یوٹیوب بیڈیو بنا رہے ہیں بہت پرانے سے آج ہم نے پالسیاں دیکھیں تو پالسیوں میں لگتا ہے کہ سرکار کے خلاف پہ کچھ بولے نہیں سکتے اب پونے پرسن باچ پہی رویش کمار یہ صدحست پترکار ہیں ہم تو سیدھے سیدھے چانٹا مارتے ہیں گالی مارتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا صدحست پترکار ہیں بینہ علاجی کھائے بات کرتے ہیں اور ان کے ویڈیو بارڈ ہوتے ہیں پرموٹ بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہاں تو ٹھپا لگ جاتا ہے ہم پر کیونکہ ہم پرانے غددار ہیں مودی سرکار کے تو یوٹیوب چینل ہے اس کی پولسی سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن پرانی پینشن کی مانگ پر جو آج ہوا رانیلہ میدان میں وہ ابود پورغ ہوا اتنا ابود پورغ ہوا کہ مودی سرکار کی شاید مطلب کھل گئی ہوگی یہاں پر بیسے پرنٹ میڈیا ڈال دیتا ہے خبریں بھاس کرنے ڈالا پرانی پینشن کی مانگ پر دلی میں جھوٹے سرکاری کرمچاری رانیلہ میدان میں لاکھوں کی بھیڑ راجستان جو میں اوپی ایس لاہو ہے لیکن یہاں دلی کے رانیلہ میدان میں رویوار کو لاکھوں سرکاری کرمچاری اکٹھا ہو گئے ان کی مانگ پرانی پینشن کو لاہو کیا جائے نیشنل مومنٹ فور اول پینشن اسکیم سے جڑے سنگٹھن اسریلی میں شامل ہوئے ہیں دلی پلس نے میدان میں ٹینٹ لگانے کے انموتیں نہیں دی اس کے باوجود کرمچاریوں کی بھاری سنکھیا اسریلی میں پہنچ گئی حصہ لینے کے لئے کانگریس کا بیان بھی آ گیا کانگریس نے بولا کہ ہماری نیتی صاف ہے کہ موڈی پرانی پینشن بھال کرے جو پرانی پینشن تھی جو ختم کر دی پیدان مطری موڈی جیئے کانگریس نے ریلی کا ایک ویڈیو شیئر کرتے ہو سوسیل میڈیا پر پوسٹ کیا اور لکھا پرانی پینشن کرمچاریوں کا دھکار ہے کانگریس کی راجے سرکاروں نے پرانی پینشن کو بھال کیا ہے اسے لے کر ہماری نیتی صاف ہے اور کرمچاریوں کو ان کا حق جو ہے ملنا ہی چاہیے موڈی سرکار پرانی پینشن جو ہے لوگوں کو دے بھائی کم سے کم کانگریس نے تو بولا کہ یہ بات کہ پرانی پینشن دی جانی چاہیے اور کانگریس اس پر جو ہے مخربی ہے کیونکہ آج کانگریس کے نیتہ اس ریلی کی تصویریں اپنے اپنے ایسٹیوٹر ہینڈل سے شیئر کر رہے تھے چاہے وہ شیئر نواز ہوں پرانی پینشن پینشن جو اسکیم تھی وہ کیا تھی اور نئی پینشن اسکیم کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتانا جروری ہے دیکھیں پرانی پینشن میں اسکیم میں ریٹائرمنٹ کی سمیں کرمچاری کی بیدن کی آدھی راشی پینشن کی روپ میں دی جاتی مطلب کہ دس ہزار آپ کا بیسک ہے تو پونس ہزار آپ کو پینشن ملیتا نئی پینشن اسکیم کیا ہے کہ کرمچاری کی بیسک سللی پلس دیئے کا ٹین پرسنٹ کٹ جاتا ہے مطلب پوری آف پرانی پینشن اسکیم میں پینشن کے لیے کرمچاری کی بیتن سے کوئی پیسہ نہیں کرتا تھا پینشن اسکیم میں NPS شیئر بجار پر آدھارت ہے اس لئے سرکشت نہیں کیونکہ آپ کے پرائیویٹ فنڈ کا پیسہ سرکار نے شیئر مارکٹ پر لگا رکھا ہے میں بھی اپنا EPF کو دیکھ رہا تھا کوئی ریکارڈ نہیں مل پرانی پینشن اسکیم میں بکتان سرکار کے راجکوش سے ہوتا ہے اس میں چھے مہینے کے بعد جو نئی ہے چھے مہینے کے بعد ملنے والے پرانی پینشن میں 20 لاکھ روپے تک گریشیوٹی کی رقم ملتی ہے لیکن نئی سکیم میں ریٹائرمنٹ کے بار نشیت پینشن کی گارنٹی نہیں ہوتی ریٹائر کرمچارے کی ملتی ہونے پر اس کے پریجن کو پینشن راشی ملتی ہے NPS شیئر بازار پر آدھارت ہے اس میں کوئی ٹیکس کا پرابدھان نہیں ہے مر جائے تو مر جائے بھاڑے میں جا چولے میں جا پرانی سکیم میں جنرل پرویڈنٹ فنڈ کا پرابدھان ہے اور اس میں 6 مہینے بعد ملنے والے مہنگائی بھرتے دی کا پرابدھان ہے اس سکیم میں ریٹائرمنٹ پر پینشن پانے کے لیے انہیں بھائی صاحب کی نگا پڑی تھی جتے سنگی ہیں اور جتے جتہ دیش کی جنتہ کا خون چون سکتے ہیں یہ جو پینشن ادھکاری ہیں کیا یہ ہندو نہیں ہے یہ کرمچاری کیا ہندو نہیں ہے کیا اوبی سی نہیں ہے کیا دلی سماس سے نہیں ہے یا کس سماس سے نہیں ہے اگر بیجے بھی بات کرتی ہے اس بات کی تو اس بات کی بات بھی ہو جانی چاہیے اور سوال پوچھا جانے چاہیے پردان منطری مودی جی کو چورائے پر تو آجاؤ بھائی صاحب جو بات کر لیے تھے اس بارے میں کہ کام کرنے والے ہندو سب سے زیادہ آئیں اور ہندووں کی مطلب بات پیشے کے دربائی سے رکھائی جا رہی ہے رائیستان رائیستان پرانی پینشن کو لاؤ کرنے والا پہلا راجہ ہے سی ایم اشو گیلوت نے دو ہیار دے تیز چوبیس میں کہ راجہ میں بزر پیش کرنے کے دوران نئی پینشن کی یوزنہ ختم کر دی اور پرانی پینشن لاؤ کر دی چھتیس گھر جو کانگریس شاشت راجہ ہے اس نے بھی ویسائی کیا بوپش بھگیل نے میٹنگ بلائی اور اس میں پاس کر دیا جھار کھن ایک ستمبر 2022 کو جھار کھن کیونٹ نے پرانی پینشن یوزنہ کو منجوری دے دی ہماشیل پردیش جیسے ہی کانگریس سرکار بنی پانچ مائی کو اول پینشن لاؤ کرنے کا فرمان سنا دیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اور سینٹرل سیویل سرویس پینشن رول انیس سو بہتر میں سنشودھن کیا گیا دوہزار چار میں بند ہوئی پرانی پینشن یوزنہ لاغو ہوا این پی ایس دوہزار چار میں اٹل بیہاری باجپئی کر کے گئے تھے بڑا کھلا 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 تھا وہ اسی لیے در سڑا سڑا کھلا کے مارڈا لہ ڈیڈ بڑی کی کیا حالت ہو گئی دی پتہ ہے لیکن موڈی کو جو اپنا کام کرنا تھا پتہ تھا کہ بی جی بی میں ایسی کروانیاں تو چلتی رہتی ہیں ڈیڈ بڑی کو بینٹی لیٹر پہ رکھو زیادہ اچھا رہ جائے گا مانتے پردیش شرکار یا دی راجستانی یوزنہ لاغو سرکار کی طرح پر پرانی پینشن یوزنہ کو لاغو کرتی ہے تو بارہ سال تک آرٹھک بوجھ نہیں آئے گا بلکہ اسے پردیش کے تین پائنٹ تین پانچ لاکھ کرمچاریوں کے انشدائی پینشن کے تحت ارمہ چودہ پرتیشت کی حصہ داری قریب تین سو چوالیس کرن روپے کی فلال بچت ہوگی یہ ہے پورا وہ فلسفہ جو میں نے آپ کو سنا دیا یہ ہے وہ توتہ مینہ موڈی اور کانگریس کی کہانی جو میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ پرانی پینشن اسکین کو لے کر کے جس طرح سے حلہ بول رامی لامیدان پر ہوا ہے وہ باقی میں موڈی سرکار کو چلو بھر پانی میں دو بڑھنے کے لئے کافی کیونکہ پردھان مندری موڈی جی ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں میں ہندووں کے لئے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن پردھان مندری موڈی جی جو کرمچاری کام کر رہے تھے جو کرمچاری آپ کے لئے دن رات سرکار میں رہے آج ان کی پرانی پینشن اسکین ہی گائب کر دی آپ ان کی بات چھوڑو آپ نے دیش کی سینہ کے ساتھ بھی گداری کر دی کیا کیا بتائیں آپ کی گلتیاں کیا کیا بتائیں آپ کی گلتیاں سلطان بتا دیں تو ہمارے آواز سے آپ کا تخت ہل جائے گا نمشکار جہن دوستو